ہمارا موقف یہ ہے کہ شاید کیونکہ یہ مہینہ بیک رہ گیا اور اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو ارگنائز کرنا اور اس کو پلان کرنا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ اگلے سال سے ہم یہ ایکٹیوٹی دوبارہ ریوائیف کریں گے کل ہم ہائی کورٹ میں بھی اپنا یہ موقف پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی اتیات ہم کر سکتے ہوں گے ہم پھر اس میں سٹیک ہولڈرز جتنے ہیں ان کو شامل کریں گے بسند تہواد نہیں گردنوں پر وار ہے لاہور نیوز کا موقف تسلیم پنجاب حکومت کا خونی کھیل بسند کو نامنانے کا فیصلہ کل عدالت میں حکومت کی جانب سے تفصیلی جواب جمع کرائے جائے گا سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کہتے ہیں محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھے ماہ کی ورکنگ درکار ہے ادارے ذمہ داریاں پوری کرے تو ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں دوڑ اور پتنگ کی تیاری ریجسٹرڈ ہونی چاہیے باقاعدہ نظام وضح کر ہونا چاہیے پتنگ اڑے گی نہ کسی کی گردن کٹے گی بسندہ منانے کا اعلان کو مذہبی جماعتوں نے خوش آئند قرار دے دیا کئی قیمتی جانے ضائع ہونے سے بچ گئی مذہبی رہنما کہتے ہیں حکومت نے مناسب وقت میں مناسب فیصلہ کر کے احسن اقدام اچھایا محذر معاشروں میں ایسی کوئی تفریح نہیں ہوتی حکومت میں ہوش کے ناخن لے لیے خونی کھیل کا خطرہ ٹل گیا بسندہ منانے کے حکومتی فیصلے پر شہری خوش قاتل دوڑ کا نشانہ بننے والے قاندانوں کے زخم تازہ ہونے سے بچ گئے پتنگ بازی سے جانبہک شہریوں کے لباہکین کا بھی اظہار ادمنان فائلرز کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نون فائلر پچاس لاکھ تک کی جائداد خرید سکتا ہے نون فائلر آٹھ سو سے تیرہ سو سیسی تک گاڑی خرید سکے گا اٹھارہ سو سو سیسی سے زائر انجن کی گاڑیوں پر فیڈرل ایک سائز ڈیوٹی پچیس فیصد کر دی گئی ویلت ٹیکس سال میں صرف دو بار جمع کرانا ہوگا چھوٹے شادی ہالز پر ٹیکس بیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا حکومت نے دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا دوسرے منی بجٹ میں مہنگے موبائل فونز مزید مہنگے سستے موبائل پر ٹیکس کی شرعہ میں کمی تیس سے سو ڈالر قیمت کے درامدی موبائل پر ایک ہزار چار سو ستر روپے سیلز ٹیکس آئے سو سے دوسرے ڈالر قیمت کے درامدی موبائل فونز پر ایک ہزار آٹھ سو ستر روپے سیلز ٹیکس لگے گا پانچ ہزار ڈالر سے زائد قیمت کے درامدی موبائل پر دس ہزار تین سو سیلز ٹیکس لگا دیا گیا مینی بجٹ میں نئی سنتوں کو پانچ سال دا کنگن ٹیپس کی چھوٹ تاجر برادری کا حکومت اقدام پر اتوینان کا اظہار سدر لہور چیمبر آف کومرس علماز حیدر کہتے ہیں ٹیکس ریٹ کم ہونے سے بیرون ملک سے سرمایہ کاری آئے گی سٹاک مارکٹ سے متعلق اقدامات سے مارکٹ بہتر ہوگی پروڈکشن شروع ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے سدر انجومن تاجران خالد ور ویس بولے مینی بجٹ دوستانہ بجٹ ہے حکومت اقدام سے خوشی ہوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس کا ختم ہونا بہت بڑا اقدام ہے گھریلو ملازم اب ملازم نہیں ورکر کہلائے گا ہفتے میں ایک چھٹی تمام سرکاری تاتیلات کرنے کا بھی حق ہوگا آٹھ گھنٹے سے زائد کام کرنے کا پابند نہیں اوور ٹائم کرنا چاہے تو مفت یا پیسوں کے عویس کر سکے گا پنجاب اسمبلی میں گھریلو ملازمین کے تحفظ کا بل منظور اٹھانہ سال سے کم عمر ملازم نہیں رکھا جا سکے گا گھریلو ملازمت دیتے وقت مذہب برادری جنز اور ڈھومیسائل کی بنیاد سمید ہر امتیازی سلوک سے مبرہ ہوں گے پرائیوٹ ملازمین کا ہر چھ مہ بات تبی موائنہ کرانا لازمی قرار اخراجات مالک یا ادارہ برداشت کرے گا ووکرز کے تحفظ کے لیے زلح سطح پر کانسلز بنائی جائیں گی ملازمین کا تحفظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی پنجاب اسمبلی میں پیشہ برانا تحفظ صحت بل کا سلطرائے سے منظور حکومت سارے ساہیوال کی پنجاب اسمبلی میں گونج آپوزیشن کا ہنگامہ ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی سپیکر کے ڈائس کا گہراو نارے بازی نون لیک نے جی آئی ٹی رپورٹ مسترد کر دی سارے کام ختم کر کے سارے ساہیوال پر بحث کی جائے رکنے اسمبلی باریس کلو ایوان آپوزیشن کے کہنے پر نہیں خواہد کے مطابق چلے گا سبائی وزیر قانون کا اپوزیشن ارکان کو جواب سپیکر نے سانے ساہیوال پر ان کیمرہ بریفنگ سے روک دیا سب سے زیادہ معزز ایوان ہے کل میڈیا نہیں ہوگا ارکان کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے سپیکر چوہدری پرویز الہی کی رولنگ سانے ساہیوال مبینہ دہشتگردی زشان سے متعلق کہاں مکشفات سامنے آگئے حضا سداروں کو زشان کے دہشتگردوں سے رابطوں کے مزید شواہد مل گئے سوشل میڈیا کی اپلیکیشن سے زشان اور فیصل آباد کے عدیل حفیظ کا تعلق واضح زشان کے موبائل سے صوبے میں دہشتگردی کے تین منصوبوں کی تفصیل برامت زشان نے پلین عدیل اور عثمان کو بھیجا عدیل حفیظ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دورانے اگوا حیدر علی گیلانی پر تشدد کیا زرائے حساس اداروں نے حیدر علی گیلانی سے عدیل حفیظ کی شناخت بھی کروائی زرائے ساہیوال آپریشن میں مجرمانہ غفلت برتی معصوم لوگوں کی جان گئی زشان دہشتگرد تھا مگر پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا زشان کے بارے جو معلومات ملی وہ ورنے کی عباد لی گئی زشان کے موبائل سے حساس ادارے کے آفیسر کو مارنے کی تصویر بھی ملی دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑی زشان کے گھر کے پاس دیکھی گئی افغارستان سے لاہور آنے والے دہشتگرد زشان کے گھر ٹہرے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فصیزہ اسکر کی وزیر اطلاعات کے ہمراہ سانے ساہیوال پر میڈیا بریفنگ سانے ساہیوال پنجاب حکومت کا جی آئی ٹی کی ابتدائی ریپورٹ منظریان پر نہ لانے کا فیصلہ ابتدائی ریپورٹ منظریان پر نہیں لاسکتے مکمل ریپورٹ ہی پبلک کریں گے پہلی بار ہوا کہ کسی حکومت نے بہتر گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کی زمہ داروں کے خلاف کا روائی کر دی آپریشن ٹھوس معلومات کے بنیاد پر کیا گیا اپنے بیان پر قائم ہو صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو ساہیوال واقعے میں میس ہینڈلنگ کرنے والوں کو سزا ملے گی تفصیلی ریپورٹ آنے پر عوام کے سامنے پیش کریں گے آئی جی پنجاب کیا سی ٹی ڈی کے حلکاروں سے غفلت ہوئی آپ سی ٹی ڈی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں صحافی کا سوال سی ٹی ڈی کا مستقبل ٹھیک ہے آئی جی کا جواب چار پولیس احلکاروں کو شہید قرار نہ دینے کے کیس میں ہائی کورٹ میں پیش جی آئی ٹی ارکان کی مرہوم خلیل کے گھر آمد بچوں کے بیانات ریکارڈ کیے پانچویں روز بھی مقتول خلیل کے گھر میں غم کے دیرے تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری حکومت صرف دعوے کر رہی ہے ہمیں احلکاروں کی معتلی نہیں انصاف چاہیے مرہوم خلیل کے بھائی جمیل کی گفتگو انصاف نہ ملنے پر احتجاج کا بھی اندیا سانے ساہیوال کے قیلاف منی مزدہ اسوسییشن کا احتجاج گرجو مطاف فیروزپور روڈ سے مقتولین کے گھر تک ریلی لوہیکین سے اظہار تازیت کیا مظاہری نینشتر ٹاؤن سٹاپ پر ٹریک پر مزدے کھڑے کر کے میٹرو بس سرویس معتل کر دی ٹار جلا کر احتجاج نارے بازی پھر اس پر روڈ پر ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتالے لگی رہی نیب کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں وابستگی صرف ریاست پاکستان سے ہے بدنوان اناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وائٹ کالرز کرائیم میں تحقیقات ٹھوز شواہد پر مبنی ہوتی ہے جہاں کیس بنتا ہوگا بغیر کسی دباؤ اور خوف کے بینائیں گے ورنہ فائل بند کر دیں گے چیئرمن نیب جسیس ریٹائر جعبید اکبال کا لہور کے تفتیشی افسران و پروسیکیوٹر سے خطاب نواز شریف کی ای سی جی کے بعد تیلیم سکین کی ریپورٹ بھی اخیر تسلی بکش کرا نواز شریف کے دل کی شریعان میں تنگی کے اثرات دل کے پٹھے سکھ اور وال بھی معمول سے تنگ ہیں شریعان میں رکاوٹ کے باعث دل کے نچلے حصے کو خون کی سپلائی متاثر ہے مرز کی حتمی تشخیص کے لیے انجیوگرافی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے ذرائع جنہ اسپتال کے میڈیکل بورٹ کی نواز شریف کو اسپتال میں داخل کرنے کی سفارش نظر انداز جل انتظامیہ نے پی آئی سی تیت بھی معاینہ کرایا مگر اسپتال داخل نہ کرایا مرز کا بڑھنا تشبیش کا باعث ہے مریم نواز کا ٹوئی لیگی متوالے کا قائد سے محبت کا نوخہ انداز نواز شریف کو رہا کرنے کا مطالبہ لیگی کارکن نے پریس کلپ کے باہر خود کو احتجاجن زخمی کر لیا ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر طبیب داد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا پیراغان سکینڈل کے ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنتے ہی عدالت سے زمانت پر رہائی مل گئی کیسر امین بٹ کی درخواست زمانت منظور چہمین نیب بھی معافی دے چکے رہائی پر نیب کو اب کوئی احتراز نہیں کہیں فرار نہیں ہوں گا عدالت کو ہر طرح کی زمانت دینے کو تیار ہو شہباز حکومت کی میٹرو بس مجدار سرکار میں نظر انداز چہدرہ میٹرو سٹیشن کے بر کی زینے بند شہریوں کو مشکلات رسیاں باندھ کر راستہ بند اور رکاوٹے کھڑی کر دی گئیں خواتین اور بزرگ مسافر سیڑھیاں چڑھ کر حلکان جلد بر کی زینوں کو ٹھیک کروا لیا جائے گا سپروائزر میٹرو سٹیشن کاسی ملی پارکنگ پلازا سینٹرز پنجاب ریوینیو اتھارٹی کے ریڈار پر آ گئے پارکنگ سروس کے تحت سیلز ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ مال آف گل برگ لیورٹی مارکیڈ حفی سینٹر پیس سمیت ستر پارکنگ ایریاز کو نوٹسز جاری ریجسٹریشن کے لیے تمام مالز پلازا سینٹرز کو سات روز کی محلت دے دی ریکارڈ اور سیلز ٹیکس کی ادم ادائیگی پر بچاس ہزار جرمانہ آئیت کیا جائے گا پی آر حکام ازبکستان کے سفیر کا دورہ شالا مار باگ رنگ لے آیا ازبکستان حکومت کا سالا مار باگ کی تزین و عرائش میں دلجسپی کا اظہار ازبکستان حکومت کی طرف سے ایک مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا چلڈرن لائبریری کامپلیکس میں بچوں کے عدبی جرشن کا دوسرا روز سوسز آئی سکولز کے طلبہ کی مختلف پرفارمسز طلبہ نے ڈرامے پیش کیے میجک شو میں بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈراما، پتلی تماشا، پینٹنگ اور دیگر سرگرمیوں کو حاضرین نے خوبصرہا اور لاہور چڑیہ گھر کا ازدہ ہلاک ہلاکت سردی کی شدت کی وجہ سے ہوئی ساپ گھر میں مناسب ہیٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ازدہ دم توڑ گیا